موسیقی کیا یہ ساری ذمہ داری کسی ایک اداری کی ہوتی ہے؟ کیا یہ ساری ذمہ داری ہم سب کی نہیں ہے؟ کیا یہ ذمہ داری معاشرے کی نہیں ہے؟ کیا اس کے لئے ہم ہمیشہ صرف پولیس کو بلیم دے سکتے ہیں؟ کیا اس کے لئے ہم ہمیشہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے روزگاری اس کے وجہ ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے نو ڈاؤٹ اس میں بہت ساری مجبوریاں بھی لوگوں کی ہو سکتی ہیں لیکن کیا ہم لوگ جو ہیں وہ اپنا کردار پوری طرح سے ادا کر رہے ہوتے ہیں کیا ہم ایک معاشرہ کے طور پر ایک ذمہ دار معاشرہ کے طور پر ایک دوسرے کو ایڈگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیا ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیا ہم ایک دوسرے کو صحیح غلط بتا رہے ہوتے ہیں اگر ہم والدین ہیں تو کیا ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں ان کے دوست کون ہے ان کا ملنا جلنا کن کے ساتھ ہے اگر ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں گاڑیاں آ رہی ہیں ہمارے گھر پیسے آ رہے ہیں ہمارے بچے باہر جاتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے لے آتے ہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں ہم کبھی یہ کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ ان کا روزگار کیا ہے وہ کہاں سے کماتے ہیں یہ ہم کیوں نہیں کرتے کبھی ہم ایک ذمہ دار شہری ہونے کے طور پر رپورٹنگ کیوں نہیں کرتے ہم پولیس کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے کیا پولیس ہمارا ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی معاشرے کے اندر یہ جو سارا بگاڑ ہے اس کا ذمہ دار کون کون ہے ہمارا معاشرہ اس پر کیا رائے رکھتا ہے یہ جانیں گے اور یہ بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ پولیس کا اس پر کیا موقف ہے ڈی آئی جی آپریشنز کا اس پر کیا موقف ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی آج کے پروگرام میں ناظرین ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم یہ بتائیے گا کہ چوری ڈکیتی اس طرح کی وارداتیں جو کرمینل ایکٹیوٹیز اس وقت ہو رہی ہیں عام طور پر کیا وجہ ہوتی ہے ان کی دیکھیں جی جب سے یہ پاکستان بنے تو قانون جو ہے ابھی تک بنا نہیں ہے پاکستان تو بنے گیا لیکن ابھی تک جو یہ کھانا کر چلے چاہے ان کو گسہ لگے میری بات کا ابھی تک اسی طرح گئی ہے ورطی چینج ہو گئی قانون بن تو گیا لیکن لاغن نہیں ہوا ابھی تک اسی طرح ہی ہے یہ جو وارداتیں ہوتی ہیں یہ سب ہمارے اپنے معاشرے کی وجہ سے ہیں ماں باپ توجہ نہیں دیتا اولاد کے اوپر اس کی تربیت نہیں کرتا دین کا محول نہیں دیتا اس کو یعنی کہ اچھے جیسا ماں باپ ہوتا ہے ویسی اولاد بھی اپنے طور طریقے اپناتی ہیں گروہ کے اندر باپ اٹھا اس نے گالیاں نکالنا شروع کر دی ماں اٹھی اس نے بچے کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ باغی ہو جاتے ہیں باہر نکلتے ہیں باہر سوسیٹی ایسی ہوتی ہے یار دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بھی سوسیٹی غلط ہے موہ میں پان ڈالا اور ادھر ادھر کی باتیں کی پلیننگ بناتے ہیں یار آج کیا ہونا چاہیے اس کو لوٹیں اس کو لوٹیں ایسے کریں یہ ساری غلط قسم کی موہسرے کی خرابیاں جو ہیں وہ ساری سامنے دوسرا ہماری حکمرانوں کا یہ تصور ہے یہ صرف اسمبلیوں میں جا کے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑو اٹھالتے ہیں ایسے ہی ہے نا روزانہ میں دیکھتا ہوں کیچڑو اٹھالتے ہیں تم نے یہ کر دیا وہ کہتا تم نے یہ کر دیا وہ کہتا تم نے یہ کر دیا ابھی تک عوام کے بارے میں کسی نے دکھ درد کے ساتھ سوچا رہی ہیں کہ عوام کی سال میں زندگی گزار رہی ہیں کسی کی بیٹی باہر نکلتی ہے اس کے پیچھے ہزاروں لڑکے میں دیکھتا ہوں بلکل زندگی گزار رہی ہیں پیچھے لگ جاتے ہیں کہاں رہتی ہے کدھر جاتی ہے کدھر آتی ہے یہ صحیح بات کر رہا ہوں غلط سوچ رکھتے ہیں اللہ معاف کرے چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ ریب ہو رہا ہے یہ کس کا قصور ہے بلکل ٹھیک ہے اس بچی کا قصور نہیں ہے اس کا قصور ہے جس نے جس نے اپنے ماں باپ نے اس نے یعنی کہ تربیت غلط کی بلکل ہمارے گھروں میں یہ توجہ نہیں دی جاری کہ ہمارے لڑکے کیا کر رہے ہیں بلکل ماں باپی ایسا ہی ہے نظر نہیں رکھتا اپنی نہ بیٹیوں کے اوپر بلکل مجھے بتائیے کہا کہ ابھی شہر میں چوری ڈکیتی اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں لوگ جو ہیں وہ کرمینل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں کیا وجہ ہے کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا سب میں بڑی بات تو یہ بے روزگاری بہت ہے یہاں پہ اس ملک کے اندر جب سے یہ حکومت آئی ہے عمران خان کی اچھا ٹھیک ہے کئی لوگ نوکلی دیکھنے جاتے ہیں وہ نوکلی نہیں ہوتی بغیر اپروچ کے اس کے بعد یہ ڈکیتی پڑھ رہی ہیں یہ بے روزگار کی وجہ سے پڑھ رہی ہیں اس سے پہلے جب دوسری حکومت تھی اس میں اتنے کریم نہیں تھے اور وہ فوری طور کے اوپر جو کہ کریم ہوتا بھی تھا وہ فوری طور کے اوپر اس کے اوپر کابو ڈالتے تھے ساری وجہ یہ ہے بے روزگار کی سب سے بڑی وجہ ہے بے روزگاری اور یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں یہ ان کے مطابق یہ خیال ہے مزید لوگوں کا اس حوالے سے کیا خیال ہے ان سے بھی پوچھیں ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک رکشہ ڈرائیور موجود ہیں اور یہ ڈیلی ویجز میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے السلام علیکم مشکل تو ہوتی ہے لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ چوریاں شروع کر دیں ڈکیتیاں شروع کر دیں اور محنت چھوڑ دیں محنت تو یہی ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ ساری دیاری اتنا کما کما کے بنا یقین کرے شام کو آٹھا لینے کیونکہ آٹھا بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے ہارے چیز کے مہنگا اب بندہ کیا کرے کام کرنا چھوڑ دیں چوریاں کرنے چھوڑ دیں میں دیکھتا ہوں کہ میند ٹھیک ہی ہے چوریاں سے بہتر ہیں ظاہر ہے دیکھیں آپ بھی تو اتنا مجبور ہیں آپ کے لئے بھی تو روزگار کے معنی اتنا مشکل ہے تو وہ لوگ چوریاں ڈکیتیاں کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی روزگار نہیں ہے تو کیا وہ سب سے زیادہ مجبور ہیں ان کے گزارے نہیں ہوتے مجبور نہیں ہیں ان کا بیسیکل کام یہی ہے چوریاں تو ان کے خاندان میں فطرہ دیکھیں کہ بڑے بڑے پیسے کماتے ہیں وہ لوگ میند کرنی نہیں انہوں نے راز کو چوریاں کرنی ہے کچھے خاصی پیسے کماتے ہیں وہ اب ہماری تو میند کرنے کے یہی ہے نا مسئلہ تو کیونکہ میند کرنے سے بندے کی پریشانی ہی اللہ ہوتی ہیں بلکل ٹھیک ہے میند کرنے سے ہی کچھ بنے گا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیروزگاری کی ورا سے مہنگائی کی ورا سے چوریاں ڈکیتیاں کر رہے ہیں ان کی یہ جسٹیفیکیشن کسی طور بھی نہیں مانی جا سکتی کیونکہ شہر لاہور میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بڑی مشکل سے اپنے لیے روزی روٹی کمارے ہیں مزید لوگوں سے بھی سوالے سے بات کریں ناظرین ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے بات کریں کی سوالے سے السلام علیکم مجھے یہ بتائیے گا ابھی کرنٹ جو سیچویشن چل رہی ہے کرائیم کی اگر ہم بات کریں چوریاں ہو رہی ہیں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں ریپ کیسز ہیں ہر طرح کی ضیابتیاں جو ہم مواشر میں ہو رہی ہیں کون زمیدار ہے ہم لوگ کی کیا گرومنگ نہیں ہوتی ہم لوگ جو ہیں وہ بے روزگاری غربت اور اس طرح کے کوئی چیزوں کی بیرس اترے مجبور ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تو سوسائیٹی ایٹسیلف زمیدار ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ فرسٹریشنز اتنی کریئٹ کر دی بھی ہیں انیمپلائیمنٹ کی وجہ سے لٹریسی کی وجہ سے اور یہ وہ فرسٹریشنز ہیں جو نکل نکل کے سوسائیٹی میں یہ کرائیم ریٹ میں اضافے کی شکل میں نظر آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو ذمہ داری ہے وہ پولیس پہ بھی آتی ہے ظاہری بات ہے سٹیٹ پہ بھی آتی ہے کہ یہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں ایفیکٹیو نہیں ہے انویسٹیگیشنز پروپر نہیں آتی لوگ پہلے بھی انہی کیسیز میں انوالو ہوتے ہیں اور دوبارہ چھوٹ جاتے ہیں اور یہ جو سسٹم ہے ہمارا جسٹس سسٹم اس کو بہتر ہونا چاہیے یہ جب تک بہتر نہیں ہوگا تب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں مزدور ہیں مستری ہیں کیا وہ مجبور نہیں ہیں جو یہ چوری ڈکیتی والے یہ جواز پیش کرتے ہیں مجبور ہیں لیکن یہ جواز بلکل غیر مناسب ہے یہ جواز بلکل بھی ایک سیکٹویل نہیں ہے یہ اپنے ضمیر کی آواز ہے کوئی بندہ مانگ کے کھانا بھی پسند کر لیتا ہے کوئی بندہ چوری ڈکیتی کر کے کھا لیتا ہے کوئی بندہ غریب ہے بھوکا بھی رہ لیتا ہے لیکن وہ انکام میں نہیں پڑتا ہے یہ صرف اپنے ضمیر کی بات ہے اپنی تربیت کی بات ہے بلکل چھیک ہے اور ابھی پولیس کی کار کردکی کو کیسے دیکھتے ہیں ڈالفن ہے گشت کر رہی ہوتی ہے پولیس ہے ریسپانس ٹائم بھی اچھا ہے کیا کہیں گے پولیس میں ریفارمز کی ضرورت ہے کافی نو ڈاؤٹ پہلے سے بہت بہتر ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے بلکل چھیک ہے مزید بھی ہمیں بہتری کرنی ہوگی اور بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے مزید لوگوں سے بھی سوالے سے بات کریں السلام علیکم باتائیے گا معاشرے میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے چوریاں ہیں ڈکیتیاں ہیں جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اس کا شکار ہیں بچیاں اس کا شکار ہیں کون ذمہ دار ہے ہم لوگ کو کیوں یہ سمجھ نہیں آرہا آج تک کیا برا ہے کیا اچھا ہے بات یہ ہے کہ ہمیں برا یا اچھے کا صحیح کہہ رہی ہیں آپ کے آج تک بتر نہیں چلا جہاں تک جنسی زیادتی کی بات ہے یہ تو بہت بری بات ہے یہ تو ایک عادی مجرم جو اس کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی کرتا ہے تو حالات مجبور کرتے ہیں اسے کہ وہ اس طرف آئے جب اس کو روزگار نہیں ملے گا جب اس کو اس کا حق نہیں ملے گا تو بیٹا آپ خود بتائیں وہ کیا کرے گا کوئی بھی ہو دیکھے نا جس رات کو جب جائے گا اس کے بچے کھانے کو مانگیں گے اس کے پاس نوکری نہیں ہوگی روزگار نہیں ہوگا تو جب اپنے بچوں کو دیکھے گا وہ بھردیس یا دیٹ کا فیصلہ کرے گا کہ میں نے کیسے اپنے بچوں کو پال میں یہ گورمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ روزگار دے ہماری گورمنٹ نے کہا تھا کہ میں اتنی نوکری دوں گا کیا کیا ہے جن روزگار لگا ہوا تھا ان کی بھی چھٹی ہو گئی پرائی ویٹ جو ہیں ان دکان داروں نے دفتروں والوں نے سب نے آدھے ملازم کر دی کیوں کہ کاروبار سیلیٹیٹ کریں اتنا سا روزگار سب کے پاس ہو کہ کوئی چوری ٹکیتی میں مجبور نہ ہو آدھی مجرموں کو ہم الگ رکھتے ہیں دوسری بات یہ بتائیے گا کہ ہم لوگوں کی خود کی زمیداری کیا ہے ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں ہمیں ان کی تربیت میں کس طرح سے چینج کرنا ہوگا ہمیں ان کو نوٹ کیوں نہیں ہم کرتے آپ بڑے بزرگ ہیں مجھے بتائیے گا کہ آپ کے بچے کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے بات یہ ہے کہ یہ ماں باپ کوئی بھی ہو چاہے وہ غریب کا بیٹا ہے چاہے وہ امیر کا بیٹا ہے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ بگڑے چور ڈکے تو یہ بگڑے اپنے بچوں پر بلکل نظر رکھنی چاہیے بلکل یہ ہماری رسپونسپیلٹی ہے کہ ہمارے بچوں جو ہیں ان پہ ہماری نظر ہونی چاہیے ہم ہم اس بات کو مانتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کے بچے کیا کام کر رہے ہیں آپ کے گھر میں کوئی نئی چیز آرہی ہے آپ اپنے بچوں کو یہ سوال پوچھ سکتے ہیں آپ ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں ہم جائیں گے ناظرین ایک بریک پہ اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا مجرموں کو سزائیں نہیں دی جاتی ہیں ان کی پشت پناہی کی جاتی ہے آج جو بھی جرم کرتا چوری چکاری کرتا یہ جو موٹر ویب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے جگر مجرموں کا نہیں پکڑتے ان کو سزا کا خوف مجرموں کو جرم کرنے سے روک آج بھی سعودی جج نے آرڈر کیا کہ اس کو فورا پبلک میں شوٹ کر دیا جائے اور ہوا بھی تھا اس کو پبلک شوٹ کر دیا اور دوبارہ نہیں ہو یہاں پہ کوئی پوچھتا ہی نہیں دھائی تین سا بچہ قصور میں بچے بچیاں ان کا کوئی پوچھتا س نہیں پیچھے ان کو پولٹیکل سپورٹ کیا جاتا کیونکہ ہم نے جو ہمارے نیچرل چیز ہے جو ہمارے مذہب نے سزائیں بتائی تھی کیونکہ ہم ان کو چھوڑ چکے ہیں اس لئے اس طرح کی چیز آپ سعودیہ میں کوئی لاؤ نہیں ہے یہاں پہ انسان کے بنے قانون ہے جو ہم نے لکھے ہیں وہاں پہ صرف قرآن سے سزائیں لی جاتی ہر جمعے کے دن سرکر لم ہوتا اور اس لئے وہاں پہ لوگ اپنے سونے زیورا کی دکانے بھی کھولی چھوڑ کے نماز پڑھنے چلی بہت بہت شکریہ آپ کی قیمت رائے کے لئے ایک اور ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں سلام لیکم سلام کس کو میرے خیال میں میرا پولیس بہت زیادہ انیوالو ہوتی اچھا پولیس کا کردار آپ مطمئن نہیں پولیس کے رول پر مطمئن نہیں ہیں ہم سب جو ہیں یہ سارے بگاڑ کی ہم سب کیوں پر ذمہ داری ہیں ہم سوسائیٹی میں اچھے شہری کیسے بنے ہم اپنی لڑکیوں کو پروٹیکٹ نہیں کر پار رہے ہم اپنے بچوں کو پروٹیکٹ نہیں کر پار رہے مزید لوگوں سے بھی سوال سے بات کریں ناظرین ایک شہری ہمارے ساتھ اور بھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے سلام لیکن لہور شہر خاص طور پر جس طرح کی قیسز سامنے آرہے ہیں چوریاں ہیں ڈکیتیاں ہیں اور یہ جنسی زیادتی اور اس طرح کی چیزیں کون ذمہ دار حکومت ہے جب آپ کے ملک میں بیروزگاری زیادہ ہوگی لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوگا لوگ دو وقت کی روٹی کو ترس گے تو چوڑیاں ڈکیتیاں یونیا اور کیا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھیں آئے دن لوگ بے روزگار ہو رہے گربت بے انتہا روز پہ پہ چکی ہے تو پھر لوگوں کو جب کوئی نئی نظر آئے گا اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تو نہیں ہوگی بے روزگاری ختم نہیں ہوگی تب تک کرائم میں کمی نہیں ہوگی ایسا کہنا ہے ہماری شہریوں کا مزید لوگوں سے بھی سوالے سے بات کریں گے السلام علیکم علیکم السلام کیا کہیں شہر لاہور میں خاص طور پر اس طرح کی واقعات سن رہے ہیں ویسے پورے پاکستان میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں صرف لاہور میں نہیں لیکن لاہور ایک ایسا شہر ہے جسے آپ سمجھتے ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ پڑے لکھے ہیں اور ہیں بھی تو اگر اتنے شہر میں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی سمجھتے تو پتا چلتا ہے کہ یہ مجرم ہے اس کے پہلا بھی پولیس ریکارڈ ہے اس کو پہلے بھی اسی جرم میں سزائیں ملی ہوئی ہیں تو کیا وہ سزائیں کام ہی ہوں گی نا کہ وہ دوبارہ وہ ہی جرم کرتا بائر آکے چھوڑ دے کیوں پہلے چھوڑنا کیا وہ کافی نہیں ہوتی جو لوگ دوبارہ وہ ہی گناہ کرتے نہیں جی تو سریعام چونگ میں کھڑے کریں مسئوم بچے بچی ہوتی ہیں سب کی عماری بھی ساری ہیں سریعام پھانسی دینی چاہیے اور سنساد کوڑے مانجے سنساد تین تین سنساد دینی چاہیے یہ لہور کا جو نیا سی سی پیو آیا اس کی مان بین کو ہی نہیں ہے اس کی فرانس لڑکی آئی ہے اس سے پہلے نکل 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 چاہیے کریپٹ آگے لگ گیا لوگ میں سی سی پیو سب سے پہلے ستیفہ دینا چاہیے سمان کرو اسے چاہیے ستیفہ دے اور ہماری روکیسٹ ہے کہ اسے کوٹوں کو چاہیے ایسے مجھنوں کو سزائے موت دینی چاہیے شہر میں بڑھتی ہوئی وارداد سامنے آتی ہیں پورے پاکستان میں اس طرح کی کیسے سامنے آرہے ہیں چوریاں ہو رہی ہیں جنس زیادتی کی کیسے کیا حق نے سزا دی تھی نا ایک بند کوڑے مروائے تھے وہ دا سالوں نے حکومت کی تھی پورے دا سال حکومت میں ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا تھا ٹھیک ہے اب یہ حکومت ہی نا حل ہے یہ کچھ کرتے نہیں ہیں وہ سی سی پیو سی پیو سی پیو بیان دی دیا یہ ہو گیا وہ باہر گئے بیٹیوں گھر بٹھا دیں بیوی بچے کو گھر بٹھا دیں ان کا بولیں باہر نہ نکلیں پاکستان میں اجازت نہیں باہر جانے کی ازادی تو پھر نہ نہ ہوئی پاکستان آپ نے اتنا سیکیور نہیں بنایا ہوا پاکستان میں حفاظت نہیں ہو سکتی آپ کچھ نہیں دیتے ٹیکس لے رہے ہم سے ہم محچس بھی خریدنے جاتے ہیں اس کو پر بھم ٹیکس دیتے ہیں بلکل کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیز لیں ٹیکس دیتے ہیں بڑی سے بڑی چیز لیں اس کو ٹیکس دے رہے ہیں گاڑی پر چیز کریں چھوٹی جو اوپر بیٹھے بزار تیرا جو بیٹھے ہیں نا ان کا ہوتا سار اچھا انہوں نے کنٹرول کرنا آگے لیکن یہ آگے کرتے کچھ نہیں ہے اچھا جی ان کے یہ شکایت ہے کہ حکومت کی طرف سے چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی اس لئے ساری خرابیاں ہو رہی ہیں مزید لوگ رکھتے ہیں یہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا پیسے دے دے کے چھوڑ داتے ہیں مجرم کو سزا ملتی نہیں ہیں وہ بڑے باپ کے فون آئیت ہے اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں پاکستان کے چھوہ میں پانس دین چاہی تا کہ لوگ پتر چلے ہماری پولیس صحیح نہیں ہمارے حکمان صحیح نہیں ہیں کچھ کہتے ہیں بعد میں کچھ کرتے ہیں یہ کریں کہ وہ کریں کہ بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو ہماری حکومت کہتے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بیروز گاری ٹھیک ہو جائے گی بار داتے رک جائیں گی چور ٹکی رک جائیں گی پولیس والے مارے چور پولیس والے ہمارے جو کار جو جس کو پکڑتے اس کو دازال لے لیا بیز لیا ڈیش 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 کام کرتے ہیں ابھی میں نے سکیم اور تھوڑے دن پہلے دیکھے آپ جیسی لڑکی یوں کر کے گزر رہی سڑک راز کر کے موبائل یوں کر کے چھین کے رام سے لے گئے اینڈ پری لگائی میں چھوڑ بزاری میں پہلے ایک بار تو کسی کے ساتھ کاریوائی ہو جاتی ہے جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے لوگوں کے شکویں شکایتیں بہت زیادہ ہیں اور لوگ صرف سریعام سزائیں چاہتے ہیں جو باقاعدہ جو ایک سزا ہوتی ہے جو سب کے سامنے ہوتی ہے جس کے بعد دوسرا شخص جو ہے وہ جرم کرتے ہوئے سو بار سوچے اور ڈرے اس خوف سے ویسے سزائوں کا مطالبہ کرتے ہیں ہماری پاکستان کی عوام اور مزید جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ شاید سزائیں پروپر نہیں ہیں اسی کے ورہ سے جرائم جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں ایک بریک پہ جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین لاہور میں اگر ہم بات کریں تو جس طرح سے کرائم ریشو بڑھتا دکھائی دے رہا ہے اس پہ کام بھی اس طرح سے ہو رہا ہے لیکن آخر وجوہات کیا ہوتی ہیں کیا ریزنز ہو جاتی ہیں کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کسی نہ کسی کریمنل اکٹیوٹی کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں انہیں دکھائی دیتا آخر اتنے مجبور کیوں ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں گرومنگ کیوں نہیں کی جاتی اس طرح سے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ آپ کے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی اور اس وقت لاہور میں کس طرح سے کرائم کو کنٹرول کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں کیا کیا جو ہے وہ کرنے کے لیے ہماری پولیس جو ہے وہ پورا عظم ہوتی ہے ہم نے یہ ساری چیزیں دسکس کریں گے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور مسٹر اشفاق احمد کان صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم وارکم السلام سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے سن رہے ہیں افسوس بھی ہوتا ہے مختلف قسم کی وارداتیں چوریاں ڈکیتیاں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں لاہور میں کرائم ریشو بڑھا ہے ریزنز کیا ہو جاتی ہیں ابھی اگر بات کریں لوگ کہتے ہیں جی غربت بہت زیادہ ہے تو کہیں غربت اس کی وجہ ہوتی ہے یا پھر ہمارے جو کرائم ریشو بڑھنی رہا بلکہ تقریب ان سٹیٹک ہی ہے چونکہ پچھلے سال بھی اس وقت تک آج دن تک آج چودہ ستمبر تک رہا آپ دیکھیں تو سکسٹی سکس تھوزنڈ کیسز ریجسٹر ہوئے تھے اس سال بھی سکسٹی سکس تھوزنڈ ہی ہیں یہ جو اس کا ریشو ہوتا ہے کرائم کا یہ پاپولیشن سے اس کا بہت گھرہ تعلق ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اس شہر میں رہتے ہیں تو لاہور کی جو سینسز دوزہ سترہ کے مطابق جو لاہور کی پاپولیشن ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک روڑ تیرہ لاکھ کے قریب اپنی پاپولیشن ہے اور پچاس لاکھ لوگ ایسے ہیں جو لاہور میں جو قریبی ازلہ ہیں جیسے فیصلہ باد ہے جا گجنوال ہے جا شیخ پورے قصور ہے وہاں سے لاہور میں کسی نہ کسی پرڈکٹیو ایکٹیو لیگ کے لیے ہیں کوئی ایمپلائیمنٹ کے لیے آتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں تو یہ شہر جو پاپولیشن کو سنبھالتا ہے وہ تقریباً ڈیڈ کروڑ جب پانے دو کروڑ پاپولیشن کو سنبھالتا ہے کام ورکنگ ڈے پہ سچے ڈے سنڈے کو سیچویشن ذرا ڈیفرینٹ ہوتی ہے تو کرائیم کی جو ریشوز ہیں وہ تو اس کے اندر ردو بدل ہوتا رہتا ہے اگر آپ اس سال بھی بات کریں تو ہمارے چھنہ چپٹی کے واقعات کم ہو گئے ہیں لہور کا جو سیف سٹی انڈیکس ہے آپ دیکھیں کہ بہت سے جو ہم سائے ممالک کے نسبت سے میگا سٹیز میں لہور کاؤنٹ ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ لہور ٹونٹی سیون کنٹری سے بڑا شہر ہے اس سے ٹونٹی سیون ایسے کنٹریز ہیں چھوٹے ہیں جو تو لہور میں ایک اس کا ایک اپنا جو ممنٹم ہے اس شہر کا اپنا کلچر ہے اس کے مطابق چلتا رہتا ہے جہاں تا کرائیم کی آپ بات کریں تو کرائیم کے ہی ہیڈز میں ہمارا بہت کم ہوا ہے پہلے بہت سیریس مسئلہ تھا ہمارا ڈیمیسٹک سرونٹس کی چوری کا جب سے ہم نے روب کا سسٹم شروع کیا ہے ریجسٹریشن آف پرائیوٹ ایمپلائیز والکہ آپ کے پروگرام کی وساست سے میں ریکویسٹ بھی کروں گا شہریوں سے کہ آپ کے گھر میں کوئی چوکی دار ہے کوئی نوکر ہے کوئی ڈریور ہے تو اس کو ریجسٹریشن زور کرائیں پلیس ٹیشن کے ساتھ اور اگر آپ نے گھر مکمل طور پر جہاں آپ نے آدھا گھر کرائے بھی دیا ہوئے تو ہمارا پلیس ٹیشن میں آپ ریجسٹر کریں کرائیداروں کو بھی ان سے یہ نہ صرف کرائیم کو کنٹرول کرنے کے لیے مدد ملتی ہے بلکہ دہشتگردی کی روک تھام کے لیے بھی ہیلپ ملتی ہے تو کچھ ایسے ہماری جو آپ نے بات کی تھی کرائیم کیوں ہوتے ہیں اس کا میں آپ کو جواب دوں گا کہ کرائیم جو ہے کرائیم ان پرنشمنٹ یہ تو ایک پورا سبجیکٹ ہے لوگ پی ایچ دی کرتے ہیں کریمنالوجی میں بہت سے ہمارے جو سینئر آئی جیز ہیں انہوں نے بھی کیا ہوا ہے اس میں کریمنالوجی میں کام کیا ہوا ہے تو جو کرائیم کی وجوہات ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان ہے اس کی سکسٹی فائی پرسن پاپلیشن اس کے اندر ایک پاپلیشن کے اندر ایک جو ہمارا پیرمیڈ ہوتا ہے پاپلیشن کا اس کے اندر ایک ڈیموگرافک بلج ہے اور وہ بلج ہے یوت بلج کا چونکہ ہماری ینگ پاپلیشن بہت زیادہ ہے جن وہ دونوں طرح سے ہوتا ہے وہ ینگ پاپلیشن یوزفل بھی بڑی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں بی بی بومرز اکانومیز نے ملیشیا انڈونیشیا نے ترقی کرنے میں تھائیلینڈ میں ینگ پاپلیشن کا بڑا رول ہوگا چونکہ لیبر مارکٹ جو ہماری ہے وہ چودہ سال کی عمر سے لے کے چونسٹھ سال تک اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو یہ لوگ لیبر بارٹمنٹ میں پرڈکٹیو ہو سکتے ہیں لیکن اگر ایڈوکیشن کی فسیلٹیز جا ٹریننگ کی فسیلٹیز جا گھر سے جو ایک گرومنگ آپ کی ہوتی ہے اس کی فسیلٹیز کم ہو جا آپ کو غلط کمپنی میں کہیں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو وہی یوت جو ہے وہ پرڈکٹیو ایکٹیوٹیز کی بجائے سبورٹیو ایکٹیوٹیز میں آ جاتے ہیں کرائیم کی طرف آ جاتے ہیں پھر گربت بھی ایک ریزن ہے اس کے علاوہ بھی بیش بہار ریزنز ہیں سوشل انجسٹس ہو سکتا ہے اور یوت کی ایمپلائیمنٹ کا جو گروت ریٹ ہے جان ایمپلائیمنٹ کا ریٹ ہے وہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے اور بہت سی وجوہات ہوتی ہیں کرائیم کی لیکن لاہور کا اگر آپ دیکھیں پچھلے سال جو ٹوٹل ریجسٹر کرائیم تھا لاہور میں جس میں نہ صرف کرائیم ہے بلکہ وائلیشنز بھی ہوتی ہیں بلکہ وائلیشنز بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے لوکل ان سپیشل لاز ہیں ان کو بھی کاؤنٹ کریں تو ایک لاکھ ستائیس ہزار تھا ٹھیک ہے اس سال بھی میں دیکھتا تھا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو اس کی تناسب تقریباً وہی چل رہا ہے ہر شہر اگر آپ فیصلہ بات دیکھیں جب گجنوالہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو کرائیم فگرز تھوڑا سوچ ہوتے ہیں کوئی شفٹ کر جاتا ہے کرائیم چونکہ جب بعض دفعہ میں خاص لاکے میں جب جیسے میں دیکھتا ہوں کہ ڈالفن جب سے آئی ہے لاہور میں جب پلیس رسپانس جونٹس ہیں جو گاڑیاں ہماری چال رہی ہوتی ہیں سیف سٹی کی وجہ سے بہت سی چیزیں امپروف کی ہیں اور پچھلے پانچ سال سے لگاتا ہے آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل جو سیف سٹی انڈیکس ہے وہ نکلتا ہے لاہور کی جو رینکنگ ہے وہ دن بہ دن پہلے سے بہتر ہو جا رہی ہے چونکہ اس میں یہ پوچھا جاتا ہے اس طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ جنرل سیفٹی انڈیکس ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بددلی کی جہاں ناامیدی کی بات نہیں ہے لیکن ابھی بہت سی چیزیں جو ہم امپروف کر سکتے ہیں اس میں ہمیں کمیونٹی پلیسنگ کی طرف جانا پڑے گا اور کمیونٹی پلیسنگ میں میڈم بہت ضروری ہے کہ ہم جیسے آپ میرے پاس انٹریویو کر رہے ہیں تو آپ کی گاڑی کیا کہیں اس کو لوک لگا ہوا ہے جا نہیں لگا ہوا ہے جا سپارکنگ میں کھڑی ہے جو وہ آنسیف کھڑی ہے گھر میں اگر آپ کے ڈیمیسٹک ایمپلائیز ہیں ان کے ریجسٹریشن ہونی چاہیے اس کے علاوہ بھی بہت سی چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو کمیونٹی اگر ہمارے ساتھ مل کے چلے تو اس میں ایمپلومنٹ ہمیشہ آتی ہے سہی ہے شفاق صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ جیسے چوڑیاں ڈکیتیاں رازنی یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اس میں ڈالفن بھی اپنا کام کرتی ہے دوسری پولیس بھی لوگوں کی طرف سے ابھی تک وہ جو ایک ایمیج ہمیشہ سے رہا تھا وہ تھوڑا سا ٹھیک ہوا ہے بہت بہتر ہوا ہے لیکن ابھی بھی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی رسپونس ہمیں سہی ٹائم پہ نہیں ہوا پولیس لیٹ آئی ہے یا پھر پولیس کی طرف سے حالانکہ پولیس کا رسپونس ٹائم اگر ہم بات کریں پانچ سے سات منٹ ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو یہ شکایت کی ہو جاتی ہے کہ پولیس ٹائم پہ نہیں آئی مجھے ویسے کوئی ابھی تک میں پہلے بھی ڈی ای جو پریشنز لاہور رہا ہوں سات مہینے اور ابھی بھی مجھے تین مہینے ہونے والے مجھے ابھی تک کوئی ایک بھی شہری نہیں ملا جس نے یہ بات کی ہو کہ ڈالفن کا چونکہ مالے فسٹ رسپونڈرز لاہور میں ڈالفن ہے ان کے پاس اچھے موٹسیکل ہیں ان کی سٹیٹیکلی اس طرح سے ہم نے لوکیٹ ان کو کیا ہوا ہے کہ چھ سات منٹ سے زیادہ نہ لگے بعض دفعہ تو ایک دو منٹ میں بھی پہنچ جاتے ہیں اربن ایریاز میں ان کا رسپونس ٹائم جو یہ علاقہ ہے جس میں ہم کھڑے ہم اسلام پورا کا اور لوہر مال کا یہاں تو ایک جا دو دو منٹ میں آ جاتے ہیں چونکہ چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں لیکن اگر آپ بات کریں کہ ہربنسپورا کی جا ڈیارہ کی جا ٹھوکر نیاز بیک چون کے علاقے میں تو تو تھوڑا سا ٹائم باز دفعہ زیادہ علاقے کی یہ بات ہیں لیکن جنرلی ان کی بڑی سٹکٹ مونٹرنگ ہے جی پیس مونٹرنگ ہے اور سیف سٹی کی جو ماری ویڈیو وال ہے اگر آپ جا کے دیکھیں تو ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں چونکہ ان کے جو ہاتھ میں ایلٹی سیٹ ہے یہ کیمرہ بھی ہے تو ہم ان کو کہتے اپنا کیمرہ آن کرو تو بھی کن سی کہ وہ کیا بات چیت کر رہا ہے جا کیا نہیں کر رہا بلکہ شہریوں کو یہ بھی اچھا بھی لگے گا چونکہ پہلے عام طور پر مس بہیویر کی بات ہوتی تھی تو ابھی ماری جو پلیس رسپانس جنرز کی گاڑی ہیں ان میں 360 view کا کیمرہ لگا ہوئے اور جو مارے مٹسیکل ہے ڈالفن کے ان کے ہاتھ میں جو ایلٹی سیٹ ہے اس کے اندر یہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے سہی تو وہ جو بھی آپ سے بات چیت کر رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا اٹیچوڈ ان کا بات چیت کا انداز کیا تھا بلکل پولیس آپ کے ساتھ فرنڈی ہے لیکن یہ بھی ساتھ ہے کہ جو لوگ جب کسی وکٹم ہوتے ہیں جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ان کو شاید پانچ منٹ بھی بہت زیادہ لگتے ہیں جب کوئی زخمی حالت میں ہو جائے کچھ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو مشاہ امپروومنٹ کا چانس رہتا ہے اور ہم کرتے رہتے ہیں امپروو اچھا اور یہ بتائیے گا کہ کچھ علاقے جن کا نام مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ کرمنل علاقے ہیں یہ ایریاز جن وہ خطرے کے ہیں یہاں پہ حالات بہت خراب ہیں وہ امیج ہم کیسے ٹھیک کریں گے لوگ بات کرتے ہیں باغبان پورا ہے باٹا پور ہے یہ صدر ڈویجن ہے یہ ہائیلائٹڈ ہیں تو ان کے لیے کتنی سخت جو ہے وہ ہوگی آپ کی مانیٹرین یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی صدر ڈویجن کا بہت سے ایریہ جو ہے وہ لہور کی انٹری ایگزٹس کا ہے تو ابھی آپ کو وہاں پہ کافی امپروومنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے چونکہ وہاں پہ ہم نے تقریباً چار پلیس پوسٹ بنا دی ہیں جو ای پلیس پوسٹ ہیں جیسے ٹھوکر نیاز بے گئے جہاں آپ ادھر جائیں گجو مات کی طرف وہاں پہ جو قصور سے ٹرافک آتی ہے وہ بھی ہو رہی ہے رائیونٹ سے آنے والی بھی ٹرافک کو مانیٹر کیا جا رہا ہے وہاں پہ ہمارے جو آفسرز آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں اور وہ کسی کا بھی آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں تو وہ اس کا کریمنل ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بالکل آپ کی درست بات ہے ہمیں اپنی جو پٹرولنگ ہے وہ وسائل تھوڑے اور آ جائیں گے تو ہمیں سندر کی طرف بلکل وہ چیزیں ہیں بلکل وہ چیزیں ہیں رائیمنٹ کے علاقے میں ہم پٹرولنگ اور انہینس کر سکتے ہیں کیونکہ پلیس ٹیشن کی اپنی تو ایک جو دو گاڑیاں ہوتی ہیں بڑے پلیس ٹیشن میں دو ہوتی ہیں چھوٹے میں ایک ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈالفن ہوتی ہے ہماری ایگلز ہوتی ہیں تو یہ کتنے بڑے علاقے میں بعض دفعہ آہ کرائم کے پیٹنگ چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم ہیٹ میپس بناتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کس وقت اور کس جگہ پہ کرائم کا انسیڈنس ہو رہا ہے تو اس کے مطابق جو اس کے انچارج ہیں اور وہ اس کی پٹرولنگ کے پلان کو تبدیل کرتے رہتے ہیں یہ چور سپائی کا کھیل جو ہے نا جانی رہتا ہے ڈی ایچی صاحب یہ بھی مجھے ذرا بتائیے گا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈکیٹی ہوئی تھی پولیس نے ہمیں یہ جو ہے وہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کی پولیس اس طرح سے مشورہ دے سکتے ہیں دیکھیں ایسی کوئی ڈکلیٹ پولیسی نہیں ہمارے آئی جی پنجاب جو بھی انام گھنی صاحب بہت سینئر آفسر ہیں اور بہت زیادہ ان کو پنجاب کی سمجھ ہے پہلے ایڈیشن آئی جی پنجاب بھی رہ چکے ہیں آپریشنز کے انہوں نے اپنی پہلی میٹنگ میں کہا تھا کہ برکنگ is not an option برکنگ کہتے ہیں کرائم کو چھپانا تو ہم کسی ایس اچوں کو اس بات پہ کبھی نہیں پوچھتے کہ آپ کا کرائم کی ریجسٹریشن کیوں زیادہ ہو رہی ہے اس میں ہمارا جو پرفارمنس کی اسیسمنٹ جا میئرمنٹ کا ہے وہ ہے کہ کرائم کو ٹریس ہونا چاہیے چونکہ کریمنل جب ٹریس ہوگا پکڑا جائے گا تو وہ تب ہی ہٹے گا اگر پکڑا نہیں جائے گا تو پٹرولنگ سے تو ہم اس کو ایک جگہ سے چیک کریں گے تو کسی اور جگہ جا کے کرائم کرے گا تو ہم جو یہ جو آپ نے بات کر رہے ہیں اگر کسی شہری کو بھی شکایت ہو کہ ان کے فی آر درج نہیں ہو رہی تو وہ بلکل کمپلینٹ کے میکنیزمز مجود ہیں ایٹ سیون ایٹ سیون ایک ایسا نمبر ہے جس پہ آپ میسج کر دیں تو آئی جی ساب تک منٹرنگ ہوتی ہے اور ای میل بھی کر سکتے ہیں ایٹ سیون ایٹ سیون ایٹ سیون یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہیلپ لائنز کا لوگوں کو پتا ہو یہ ہمارے جو پلیس کی ون فائی اگر آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ کو پلیس کی مدد ہو تو ون فائی آپ ملائیں اور اگر منٹرنگ پلیس کی مدد کی ضرورت ہو تو ون ثری زیرو ملائیں تو یہ جو ہیلپ لائنز ہیں امرجنسی ہیلپ لائنز ہیں یہ ضروری ہے دبل ون ڈبل ٹو ہے اگر آپ کے فائر ہو گئی جب کچھ ڈیزاسٹر ہو جائے تو مارے ریسکیو سرسز بہت اچھی ہیں پنجاب میں تو یہ پتا ہونا ضروری ہے اچھا میں پوچھنا چاہوں گی جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر سیجر ہوتا ہے کہ جوڈیشری کا اگر چھٹ بھی گئے ہیں تو کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ بعد میں امپروومنٹ آئی ہو ان میں اور واقعی ایک اچھے سیٹیزن بن گئے ہوں دیکھیں جو باہر کی ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیلوں کا نام چینج کر دیا گیا تو اس میں کہتے ہیں جیلوں کا نام اگر آپ امریکہ میں جائیں تو جیلوں کے بعد لکھا ہوتا ہے کریکشن فسیلیٹی یعنی کہ ان کے سوچ ہے کہ یہ اصلاح کے ادارے ہیں تو وہ جو اصلاح کے ادارے ہیں اگر جیل ریفارمز کی جائیں کرن بیدی نے انڈیا میں بہت زیادہ ریفارمز کی تھی امریکہ میں ریفارمز ہوئی ہیں یورپ میں بہت زیادہ جیل کے سسٹم پر ریفارمز ہوئی ہیں تو دیکھیں کریمیل جسٹس سسٹم میں پولیس ایک پارٹ ہے پھر پروسکیوشن کا سسٹم ہے پھر کورٹس کا سسٹم ہے اور پھر جیل کا سسٹم ہے یہ چاروں اجزاء ملتے ہیں تو ایک اچھا کریمیل جسٹس سسٹم بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں میں کہوں گا کہ پورے کریمیل جسٹس سسٹم کی ریفارمز ہوں گی تو ڈیویڈنٹس ملیں گے ہمیں کونسی کونشل آٹکم ملے گی چیزیں بہتر ہوں گی اور کریکشن فسیلٹیز جے لوگ کو کریکشن فسیلٹیز میں کیا جائے سیکارٹرسٹ کی ہیلپ ہونی چاہیے ان کو سیکلوجیکل ترابی ہونی چاہیے تو وہ بہتر ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک میں سمجھوں تو میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کہ کرائم چھوڑ کے کوئی صحیح طرف چل پڑے ہوں اچھا ہم نے دیکھا ہم کہیں بھی بھی جاتے ہیں اپنا آئی ڈی کارٹ کے ریجسٹریشنز ہوتی ہیں ہماری بسز کی اوپر ٹکٹ لے رہے ہیں ہر جگہ پہ آپ کا اس سے کتنا فائدہ ہو جاتا ہے آپ لوگ کو کیونکہ ایک ریکارڈ تو آ جاتا ہے کہ اس سے شخص نے ٹرابل کیا آپ کو بتاؤں ہوں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے فریال یہ جو پولیس کا ہمارا ای پولیسنگ ہے یہ پنجاب پولیس کی بہت ہی زبردست ہے ابھی یہ ہمارے پیچھے ایکسس ایکسسف پریئیڈز میں اس پہ کام ہوا ہے ہمارے بہت سی آئی جیز نے اس میں کانٹریبیوٹ کیا ہے اور مجودہ آئی جی پنجاب کا بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس کو امپروف کرنے میں اور وہ آپ دیکھیں کہ ای پولیس وانٹڈ ہیں تو موسٹ وانٹڈ کو ہم ٹریس کر لیتے ہیں ڈیلی تقریباً آٹھ سے دس اریسٹ ہو جاتی ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کرتے ہوئے اسی طرح سے اگر کوئی ہوتل موٹل سرائے میں آکے ٹھہرتا ہے تو اس کا بھی ہمیں الیٹ ہو جاتا ہے کریمینلز کا ہم لگاتار کریمینلز کی مانٹرنگ کر رہے ہیں اور نہ صرف وہ ہومن انٹیلیجنس سے کر رہے ہیں اب بہت ساتھ ہی الیکٹرونک انٹیلیجنس موجود ہے ای پولیس پوسٹ آپ کو میں نے بتا دیا لاہور میں انٹری ایگزٹس پہ سیف سٹی آتھارٹی اور لاہور پولیس کی مشترکہ چیک پوسٹ ہیں اور وہ بلکل آپ سے سوال جوب نہیں کرتے بلکہ آپ کا صرف آئی ڈی کارڈ نمبر ڈال کے جب فنگر پرنٹ آپ کا لے کے وہ کر سکتے ہیں بلکل ایسا ہے کوئی میسیز دینا چاہیں گے اپنی دیکھنے میں ایک ہی میسیز دینا چاہوں گا کہ لاہور پولیس لاہور کے لوگوں کے لیے آپ پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور پولیس کے ساتھ ہمیں کمیونٹی پولیسنگ کو پرموٹ کرنے میں ہیلپ کریں اگر آپ ایک چھوٹے چھوٹے پولیس کے انیشیٹفز ہوتے ہیں جیسے اگر آپ اپنے گھر میں ایک بیل لگوا لیں اور ساتھ والے گھر سے اس کو کنیکٹ کر لیں اس کو کروس بیل کہتے ہیں اگر کوئی امرجنسی ہو تو اگر وہ بیل بجائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ ایک ڈسٹس میں انگلنڈ میں امریکہ میں یہ چیزیں فالو ہوتی ہیں اور وہ آپ فوری طور پر ون فائی پر کال کر سکتے ہیں کہ آپ کے نیبرز میں کوئی اشیو ہے اس طرح ایز شہری سب سے پہلا کام ہے کہ آپ اپنے ایمپلائیز کو ریجسٹر کریں دوسرا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے گھر کا کوئی پورشن جا کہیں اور آپ نے گھر جا اپارٹمنٹ کرائے پر دیا ہوا تو اس کو پولیس کے ساتھ ریجسٹر کریں آپ بھی سیف ہوں گے آپ کا شہر بھی سیف ہوگا لہور کو محفوظ بنانا ہم سب کا کام ہے پولیس آپ کی مدد کیلئے ہوتی ہے لیکن شہری یہ ایسا کام ہے کمیونٹی پولیسنگ کا کہ ہم نے لوگو آپ کو انگیج کرنا ہے آپ کی مدد سے ہم نے لوگوں پرابلمز کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور آپ کی مدد کیلئے پتہ نہیں کیا ایکٹیوٹی ہے ہم اس کے اندر شامل نہ ہو جائیں تو ایسے گھبرانا نہیں چاہیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور ڈی اے جے صاحب کی جو ساری باتیں تھیں آپ نے سنیے کہ لہور میں کرائم کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی جاری ہے اور ریزلٹس پر اس کے آ رہے ہیں ہم اور میری ٹیم آپ سے اجازت چاہیں گے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا حافظ